دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فیرون کے موں کے اندر مٹی کیوں ڈالی تو چلیے بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرحیل نے دریائی نیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باحفاظت پار کر دیا اور ان کے پیچھے فیرون اپنا لشکر لے کر پانی کے اندر چل پڑا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی دونوں طرف سے آپس میں ملنے لگا پس اس منظر یعنی موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے فیرون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں تو حضرت جبرائیل نے اس وقت سمندر کی مٹی فیرون کے موں کے اندر ڈالنا شروع کر دی کہیں یہ بدبخت اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا